کیا معاملہ ہے یہ سارا اتنا بڑا دانشور میرے جیسا چھوٹا صحافی اگر ان کو کال کرتا ہے تو مجھے تو ریسپونس کوئی نہیں ملتا کوئی لڑکی کال کرتی ہے تو فوری بلا لیتے ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے آپ اپوزیٹ سیکس نہیں ہیں نا آپ اپوزیٹ سیکس ہوں اپنا سیکس چینج کروائیں تو یہ کیا تمام تر وہ دانشور جو نام نہاڈ دانشورڈ ہیں وہ آپ کو بلا لیں گے آفتاب احمد پلنوال بھو بہتی کابل پلس افسر ہے وہ صرف اور صرف اس کی پردہ داری کر رہے کہ یار یہ ایک مروف آدمی ہے یہ زلیل و رسوانہ ہو جائے جو عامنا عروج ہے اس کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے خواہش کا ظاہر کیا حلیل و رومان کمر صاحب نے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں یہ جناب جا کے ان کے ساتھ سارے معاملات کرتے رہے ہیں حلیل و رومان کمر صاحب یہ چپیاں ڈالتے رہے ہیں مطلب یہ جو لکھا جائے کہ ڈراما لکھوانا ہے آپ سے یہ صرف ڈراما ہی ہے کوئی ڈراما رومان نہیں پندرہ دن سے ان کی گو سپس چل رہی تھی ان کی چٹ چٹ چل رہی تھی جس میں رومانٹسزم عروج کے اوپر تھا خلیل و رحمان کمر آگے لکھے بھاگ کیوں رہے تھے آگے لکھے سی بھاگ رہے تھے میرے کوئیسٹن بڑے بیلٹ تھے یہ کھاچا آدمی کیا کرنے جلا گیا تھا رات کو بارہ بجے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ڈیلی پوائنٹ ناظرین خلیل و رحمان کمر کے ساتھ ہونے والا واقعہ تو بالکل آپ سب لوگوں کے پتہ لگ گیا ہوگا اور اس کے بعد پولیس کے ساتھ مل کے ایک پریس کانفرنس بھی ہوگی وہ بھی آپ کو پتہ لگ گئی ہوں گی چیزیں آمنہ عروج جس کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ بھی ہٹ ہو گئی لیکن ان سب چیزوں کو ہائلائٹ کرنے والا خلیل و رحمان کمر کے ساتھ بیسو تقرار کرنے والا وہ کون شخص ہے وہ کون سا صحافی ہے آج میرے ساتھ موجود ہے یاسر شمون وہ آج آپ کو بتائیں گے کہ اصل حقائق ہیں کیا کیا خلیل و رحمان کمر کو ٹرپ کیا گیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام یاسر بھی کیا معاملہ ہے یہ سارا اتنا بڑا دانشور اور میرے پاس تم ہو اتنا ہٹ ہو گیا اگر ان کو کال کرتا ہے تو مجھے تو ریسپونس کوئی نہیں ملتا کوئی لڑکی کال کرتی ہے تو فوری بلا لیتے ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اصل میں آپ آپ اپوزیٹ سیکس نہیں ہے نا آپ اپوزیٹ سیکس ہوں اپنا سیکس چینج کروائیں تو یہ کیا تمام تر وہ دانشور جو نام نہاٹ دانشورڈ ہیں وہ آپ کو بلا لیں گے اپنی باہوں میں بھی لے لیں گے یہ بڑی بے حصی ہے ہمارے معاشرے کی کہ جتنا خدا کی قسم میں کیا لفظ کہوں کہ جتنا ظلم و تشدد اور جتنی وحی آتی اس وقت اس فیلڈ میں دیکھیجئے شعبیس نہیں ہے یہ دانشورڈ ہے اس شعبے میں دیکھی جا رہی ہے نا وہ کہیں نہیں دیکھی جاتی منافقت بھی اسی کے اندر ہے اب میں آپ کو اس کی کہانی بتا جاتا ہوں مختصر وہ یہ ہے کہ پلس ایک جشہ دے رہی ہے اور یہ بڑا اچھا جشہ رہا ہے ان کا ڈی ایس پی فیصل شریف چودری جو ہے وہ بڑا کابل افسر ہے ایس پی آفتاب احمد پلنوال بہتی کابل پلس افسر ہے وہ صرف اور صرف اس کی پردہ داری کر رہے ہیں کہ یار یہ ایک مروف آدمی ہے یہ ظلیل و رسوانہ ہو جائے صرف آپ لوگوں کو اتنی بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو آمنہ عروج ہے اس کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے خواہش کا ظاہر کیا حلیل و رومان کمر صاحب نے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں یہاں پہ ساری بات کھڑ جاتی ہے وہ وہاں گئے اور جا کے ملے ان کے ساتھ واردات پندرہ تریخ کو ہو گئی پولس نے ملزمان پکڑ لیے جب پولس نے ملزمان پکڑ لیے ڈکیٹی بھی ہوئی تھی انہوں نے جب برامدگی بھی کر لیے بندے بھی ٹریس کر لیے سارا کچھ کر لیے انہوں نے ایک اپلیکیشن دے رکھی تھی انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں جناب میں نے ان سے فرسٹ انفرمیشن رپورٹ میں تبدیل نہیں کروانا سنائیں کہ انہوں نے ایف ای آر بھی نہیں کروائی پہلے چار پانچ دن انہوں نے یہ اپلیکیشن دے دی تھی اپلیکیشن دے دی تھی ایف ای آر رکوائی ہوئی تھی انہوں نے ریکووری ڈالنی تھی اب انہوں نے کس طرح ایف ای آر کروائی وہ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں وہ ان سے آپ پوچھیں گے کہ وہ کیا طریقہ تھا وہ آگے سے مسکرہ دیں گے وہ اصل کہانی نہیں بتائیں گے یہ جناب جا کے ان کے ساتھ سارے معاملت کرتے رہے ہیں کون خلیل و رومان کمر صاحب آمنہ روش کے پاس یہ جپیئیں ڈالتے رہے ہیں اچھا یعنی کہ آپ کو نہیں بتا آپ تو اتنے بولے بنے ہوئے ہیں آپ کو نہیں یہ ساری باتوں کو بتا یعصر صاحب میں وہ یہ ایک چیز بلکل تھی کہہ رہے ہیں آپ بلکل ان کے بارے میں میں بلکل کہ اس سے زیادہ کیا کہوں اسی اتضاد والی باتیں پہلے بھی ہوتے رہی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ ایک زیورک صافی ہیں آپ اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کسی کی خواہش پہ اس کے بعد جاتے ہیں نہیں آپ اپنی سینڈمنٹ پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں یہ وہاں گے ظاہر ہے وہ کریمیلر لوگ تھے انہوں نے اندر بلا کے پھر چنگی پلی پھینٹی بھی لگائی مطلب یہ لکھا جائے کہ ڈراما لکھوانا ہے آپ سے یہ صرف ڈراما ہی ہے وہ کوئی ڈراما روما نہیں پندرہ دن سے ان کی گو سپس چل رہی تھی ان کی چٹ چٹ چل رہی تھی جس میں رومانٹسزم اور روچ کے اوپر تھا سب کچھ ہو رہا تھا یہ تو ساری کہانی ہیں نا بعد میں وہ سیکریفٹ رائٹر تو ہیں انہوں نے سیکریفٹ تیار کر لی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ آن قریب پریس کانفرنس بھی کریں گے اور پلس کے خلاف اور کچھ صحافیوں کے خلاف اردہ سرائی بھی کریں گے پلس کے خلاف اور صحافیوں کے خلاف بھی جبکہ پلس نے ان کا پردہ رکھا ہوا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں خدا کی قسم پلس کی تاریخ میں یہ پہلا واقع ہے کہ پلس نے کسی کی عزت رکھ لی ہے اور وہ اس لیے رکھ لی ہے کہ ڈی اے جی عمران کشور ہے ناہید اماندار اور ناہید فرشناس اور لوجیکل پلس افیسر ہے بڑا کام ہے اس کا یہ معاملہ ہوتا کسی اور کے پاس خلیل و رمان کمر صاحب نے دوسرے عمر لیاقت ہونا تھا آپ کیا بات کرتے ہیں آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ مجھے پہ کلے پہ نہ ڈالیں آپ خود بتائیں آپ کو ساری باتوں کا نہیں بتا بلکل بتائیں یاسد صاحب آپ ایک ایسے صحافی ہیں جو کہ ہر دور میں اپنی بہادری کو دکھاتے ہوئے بات کرتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور لوگ بھی جانتے ہیں اس پریس کانفرنس کے دوران بھی میں نے آپ کو سنا اور آپ کو دیکھا کہ جن حقائق پہ مبلی بات آپ کر رہے تھے شاید کسی نے بھی نہیں کی تو کیا سمجھتے ہیں خلیل و رمان کمر آگے لکھے بھاگ کیوں رہے تھے آگے لکھے اسی بھاگ رہے تھے میرے کوئیسن بڑے بیلٹ تھے یہ کھچی آدمی کیا کرنے جلا گیا تھا رات کو بارہ بجے یہ کہہ رہے ہیں میں صبح چار بج کے چالیس منٹ پہ گیا تھا کون سے چار بج کے چالیس منٹ پہ گیا تھا یہ رات بارہ بجے پہنچ گیا تھے یہ کریں پولس کو چیلنج یا مجھے چیلنج کریں ان کی سی ڈی آر نکلواتے ہیں پتہ چل جائے گا یہ کتنے مجھے گئے تھے ان کی لوکیشن آجے گی یہ رات کو بارہ بجے پہنچے ہو پہتے اور یہ بڑی دیر کے بعد ہمارے ذرائے بتاتے ہیں جن کو انہوں نے خود بتایا ہے بڑی دیر کے بعد وہ آٹر ٹیکر آیا ہے بڑی دیر کے بعد آئے ہے اس کا انتظار ہوتا رہا اور وہ آہ بندوقوں والے گھرے یہ ساری کہانی ہیں یہ ساری ڈرامے بعد ہی ہے اتنی بات تھی تو میرے سوال تو بڑے جائز جائز سے ان کا جواب دیتے آپ نے کیا سوال پوچھا تو وہاں پہ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ اتنی رات کو کرنے کے چلے گئے تھے آپ خود فسیلیٹی پروائیڈ کرنے کے لیے چلے گئے تھے پھر میں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ نے یہ جالی شورت حاصل کرنے کے لیے یہ سارا ڈراما تو نہیں رچایا میرے سوال ہیں اس کو انکار کر دیں ٹھیک ہے جی انہوں نے انکار کیا بھی اس میں پھر میرا سوال یہ تھا کہ آپ کا وجہ تنادہ ہر دفعہ عورت ہی ہوتی ہے پہلے ماروی سرمہ تھی وہ کہتے ہیں فیمنسٹ ہے وہی وہ عورت نہیں ہے اس نے بچے بیدا نہیں کیے اس کی شادی نہیں ہوئی اس کی طلاق نہیں ہوئی وہ ماں نہیں ہے کسی کی وہ بہن نہیں ہے کسی کی اس کو عورت ہی نہیں ماننے کے لیے تیار پھر اس کے بعد وہ آپ دیکھیں وہ پروگرام میں تغوت والے پروگرام میں اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے کتنی بتمیزی کی وہ وجہ تنادہ پھر تیسری لڑکی نے انہوں کو اٹھائی لیا اٹھائی لیا یہ کیا چکر ہے ساتھ ساتھ ملتی جلتی چیزیں ہیں یہ تو لڑکیوں پر بہت تنقید کر رہے تھے اور بلکل سٹیٹ فاورڈ ہو جاتے تھے تو ایک لڑکی کے اعتبار کر کے راہ چار بجے یہ قدرت کی ڈالی ہوئی لانت ہے یہ لانت ہے آپ بلال یاد رکھئے کہ آج ایک بات آپ ہم سے جونئر ہیں آپ چھوٹے ہیں ہم سے ہم نے تو بیسیوں سال گزار دی یہ صافت میں جہاں پر آپ جھوٹ کا ساتھ دیں گے یا جھوٹ کا کام لیں گے وہاں پر آپ ختم ہو جائیں گے ذلت مقتر بن جاتی ہے اب یہ ساری کہانی گھڑ کے بتا رہے ہیں ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں یہ تو پولیس رپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اور آنے والے دنوں میں بہت سارے عمر چیما نے بھی یہ کہا کہ یہ رپورٹ نہیں کروانا چاہتے تھے پولیس میں نہیں کروانا چاہتے وہ ویڈیو برامت ہوئی ہے وہ ویڈیو ریکوور ہو گئی ہے اس ویڈیو میں کیا ہے جو میں نے بتایا آپ کو آج کھل کے بتا دیں جس طرح آپ کا سٹائل ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں خلیل رومان کمر ایک دا ساکنا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ امنہ عروض کے ساتھ اس میں انہوں نے یہ اپنا کیا نام ہے آپ پر ٹاپ اگرہ نہیں پینا ہوا جو میرا ذراہ نے مجھے بتایا ہے میں نے دیکھی نہیں ہے اور وہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہیں سو فیصد صحیح ہیں ہے یہ اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں کیا اس کیس کا منطقی انجام تک کیسے پہنچے ہیں یہ ان کا ساتھی فیعل ہے میری طرف سے سو لڑکیوں کے ساتھ کریں مجھے اس سے بھی تراز کوئی نہیں ہے لیکن ایک دانشور عدیب شائر اور اتنا مجھو رائٹر مجھے تراز پر ہے کہ آپ کا رویہ آپ کی ایروگنس کتنے اروج پرتی آپ کا گمنٹ آپ کا تکبر آپ کی تمکنت اور آپ کی حرکتیں یہ آپ معاشرے کو کیا دکھانا جا رہے ہیں آپ آنے والے پیدا ہونے والے دانشوروں کو کیا رخ دکھا رہے ہیں یہاں بہت بہت بڑے اب میں کیا کہوں بہت بہت بڑے شائر اپنی گوت میں پٹھا کر نظم لکھ کے دیتے ہیں اور بہت ساری شائر ہیں ان کو اپنے نام پہ کر دیتے ہیں چھوڑے وہ ہر ایک اپنا مسئلہ ہے لیکن میں یہ نہیں کہنا جاتا میں صرف اتنا کہنا جاتا ہوں کہ یہ جتنا جھوڑ بولتے جائیں گے اتنا بھستے چلے جائیں گے اصل اگاہ ایک سامنے آنے والے ہیں آگے ہوئے ہیں آگے ہوئے ہیں پولس کو بھی پتا ہیاء کر رہی ہے یار پولس بہت ہیاء کر رہی ہے اللہ کی قسم پولس اس ملک کا نام خراب ہونے سے بچا رہی ہے میں بالکل ذاتی دور پہ جانا ہوں میں کرائم رپورٹر ہوں پولس اس میں ایک پوزٹیو کردار دا کر رہی ہے ہاں خلیل و رومان کمر صاحب کو اپنے رویے میں تلخی کو ختم کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا چاہیے وہ اچھا کام کرتے ہیں اور بھی اچھا کام کرنا چاہیے لیکن تھوڑا سا اپنی جانب گوھر کر لینا چاہیے اب گوھر کر لینا چاہیے بہتا ہے یاسر شمون نے بہت بڑی باتیں ایکسکلوسیو جو ہے وہ نیوز مجھے دیں ہیں اور اس میں یہ تو بات بہت پوزٹیو ہے کہ پولس ایک دانشور کی عزت رکھنے کے لیے اپنی طریقے سے کام کر رہی ہے اور بڑا خیال کیا جا رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کا انڈ کیا ہوتا ہے کیا آمنہ اروج غلط ثابت ہوگی یا سلیل و رمان کمر کی کچھ غلطیاں ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا ہمیں جان دیجئے اللہ آپ